تاجیل در فرج امام الزمان شفایابی مرزا براوردگی حاجات ملک باباز بلند سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم وارع الخلاق اجمعین من الان الى قیام یوم الدین السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى وسیعه وخليفته خليفة بلا فسح امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب غالب على كل غالب صلوات وعلى سیده النساء العالمین وعلى السبتين الحسن والحسین وعلى الابناء الحسین سیعو ما بقیت الله في الارزیم واما و بعد قال الامام جعفا صادق علیہ السلام ان الحسین مصباح الحدى و سفینة النجات صلی اللہ علیہ وسلم مشہور اور معروف حدیث جو اقریبا شیعہ میں ہر بچے کو اس حدیث سے واقف ہونا چاہیے اور میرا خیال میں واقف ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان الحسین مصباح الحدى و سفینة النجات کہ امام حسین علیہ السلام حدایت کے چراہ ہیں اور سفینہ نجات ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خداوند تبارک و تعالی نے جو اس قرع عرض پہ خلقت آدم سے لے کے آج تک جتنے بھی خجت اپنے قرار دیئے ہیں وہ تمام ہدایت کے چراہ ہیں اور سفینہ نجات ہیں اور جب انبیاء کا سلسلہ حضرت ختمی مرتبت پہ اختتام ہوا تو اس کے بعد احمد تاہریم کا سلسلہ ہدایت حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے شروع ہوا اور آج تک وہ سلسلہ حضرت صاحب العصر والزمان اس کی ہدایت اور اس کی سربرستی کر رہے ہیں بے شک کہ وہ پردے غیب میں ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اگر یہ دنیا یہ ہستی یہ کائنات قائم ہیں تو حضرت صاحب العصر والزمان کی وجود مبارک کی وجہ سے قائم ہے اور جیسا کہ یہ حدیث شاید پہلے بھی آپ نے سنی ہو کہ اگر یہ گرہ خاکی حجت سے خالی ہو جائے تو یہ زمین تمام افراد کو جو اس میں وجود رکھتے ہیں ان تمام کو اپنے اندر سمیٹ لے اور وہ تمام افراد جو اس قرآن خاکی میں زندہ ہیں وہ نابود ہو جائیں بے شک کہ اگر کسی لمحے کے لیے بھی کوئی شخص زندہ ہے سانس لے رہا ہے اور استفادہ کر رہا ہے اپنی زندگی سے وہ مدیون اور قرضدار ہے وجود حضرت صاحب الزمان تو یہ تمام ہستیاں ہدایت کے چراغ ہیں اور صفینِ نجات ہیں لیکن ایک خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کے لیے اس حدیث کو مختص قرار دیا کہ اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَوْحُ الْحُدَى وَسَفِينَةٌ نِجَاتٌ کیا بجا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو خاص قرار دیا اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جو شاید اگر کسی شخص کی حضرت نوح جتنی بھی عمر ہو اور وہ سارے زندگی لکھتا رہے تو یہ تمام وجوہات شاید بیان نہ کر سکے لیکن انشاءاللہ اگر توفیق ملے تو چند اشارے اس موضوع پر کر کے اس اشرے میں اس کو اس حدیث کو سرلوح کلام قرار دیا ہے ہمارے تمام اہلِ بیت عیمہِ تاہرین ہدایت کے چراغ ہیں اور اسی حدیث کے زیل میں جو اسی غالباً معصوم نہیں فرمائے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی جو کشتی نجات ہے وہ تمام ان کشتیوں سے زیادہ وسیع اور عریض اور سریع ہے سریع کا مطلب کہ تیزی کے ساتھ نجات کی طرف گامزن ہے اس سے پہلے کہ اس حدیث کو زیادہ آگے انشاءاللہ مجالس میں بیان کروں گا اس کے خواس اس کے فضائل اور اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی سب سے پہلا لفظ ہے مِسْبَاقُ الْحُدَا حُدَا کا مطلب کیا تین لفظ ہے ہے دال یہ یہ ہیں حروف جس کے ساتھ مختلف الفاظ کو جوڑا جا سکتا ہے عربی میں ہدایت حادی مہدی یہ تمام الفاظ جو ہیں جو ان کا مصدر ہے وہ یہ تین لفظ ہیں خدا خدا سے مطلب بہت سارے مطالب ان کے معانی ہیں لفظِ خدا کے لیکن جو خاص مطلب جس کو ہم عقص کرنا چاہتے ہیں وہ ہے رہنمائی ہدایت کرنا خدا سے مطلب یہ بھی ہے کہ سکون پانا آرام کرنا تسکین پانا تو جب کوئی شخص ہدایت پا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص سکون میں آ جاتا ہے سکون کیا مثال دے رہا ہوں اگر آپ کسی سہرا میں یا کسی جنگل میں گھوم ہو گئے ہیں اور آپ کو راستہ نہیں ملنا تو آپ پہ ایک عجیب بیچینی اور استراب جو ہے وہ آپ کے اوپر ہوگا لیکن جب آپ کو پتا چل گیا کہ اس سمت سے مجھے نجات مل جائے گی اور یہ راستہ جو ہے یہ مجھے نجات تک لے جائے گا تو تب آپ کے دل کو تسکین اور سکون ملے گا تو وہ جو تسکین اور سکون ہیں اسی کو ہدایت گہتے ہیں تو اس بات سے ہم نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ جو ہدایت پا گیا وہی ہے وہ شخص جو سکون پا گیا کہ جب آپ کو اپنا ایک حدف مشخص ہو آپ کے زندگی میں کہ اب دنیا میں بہت سارے افراد ہیں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں مختلف نقاط میں جو صاحبی ایمان نہیں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے مال و دولت ذر اور ہر طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے لیکن اسی طرح ہی سکون ختم ہوتا جا رہا ہے آسائشیں بہت بڑھ گئی ہیں ہم اور آپ کی زندگی میں شاید آج سے تیس چالیس پچاس سال پہلے جو وسائل اس وقت ہمارے آسائش کے لئے فراہم ہیں اس وقت موجود نہ تھے جیسے آپ سفر کا آپ دیکھ لیں کبھی ادھر سے آپ کو کسی مقام پر جانا ہوتا یا کسی اور ملک میں شاید گھوڑے کے ساتھ اوٹ کے ساتھ یا کسی اور حیوان کے ذریعے یا پھر کشتیوں کے ذریعے سفر کرنا پڑتا تھا لیکن اب آسان ہو گیا ہے ایک گھنٹے میں انسان کئی سو میل کا سفر تیہ کر لیتا ہے جہاز کے ذریعے گاڑیوں کے ذریعے ٹرین کے ذریعے یہ ایک مثال میں نے دی ہے سمجھنے کے لئے کہ آسائشیں بڑھ گئی ہیں انسان کی زندگی میں آسائشیں بہت بڑھ گئی ہیں اب علم جو ہے ہر حساب سے علم تب دیکھ لیں میڈیکل سائنس دیکھ لیں ہر حساب سے علم ترقی کر گیا ہے لیکن انسان سکون سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے بے سکونی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگ جس چیز کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں اب آسائشیں کس لیے ہوتی آسائشیں اس لیے ہوتی سکون ہو تسکین ملے لیکن تسکین کیوں نہیں مل رہا بجائے یہ ہے کہ ہدایت سے دور ہوئے جا رہے ہیں کیونکہ خدا بند تبارک و تعالی نے تسکین اور آرام کو رکھا ہی ہدایت پہ ہے جو لفظ ہے اتمینان قرآن میں لفظ ہے اتمینان جیسے سب سے بڑا جو سب سے اونچا جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ ہے جو ذات حضرت امام حسین علیہ السلام ہے تو آپ دیکھیں جب مطمئن اب مسائب اور سختیاں دیکھیں ہر کسی کے زندگی میں مختلف مسائب اور سختیاں ہیں کسی کو خدا نے اولاد دے کے آزمایا کسی سے اولاد لے کے آزمایا کسی کو دے کے آزمایا کسی کو دولت دی کسی سے دولت دے اب جو شخص اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس تمام عیسائشیں تمام نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں تو اب اس وقت ہم سکون میں ہیں یا ہم اس وقت بہت نعمت میں ہیں نعمت یہ نہیں ہے جس کو ہم تصور کر رہے ہیں کہ وہ نعمت ہو ہم ایک شخصہ کا کہتے ہیں میرے پاس اچھی گاڑی ہے اچھا گا رہا ہے دن دولت ہے تو یہ میرے لئے نعمت ہے نعمت اس وقت ہے اگر وہ نعمت آپ کو خداوند تبارک و تعالی کے ہدایت کے قریب کر رہا ہے اگر وہی دولت آپ کو خداوند تبارک و تعالی کے ہدایت سے اہل بیت سے ایمان سے دور کر رہا ہے تو وہ نعمت نہیں ہے وہ مسئیبت ہے ہم اس کو نعمت سمجھ رہے ہیں لیکن وہ نعمت نہیں ہے وہ نقمت ہے تو اسی لیے خداوند تبارک و تعالی نے ہدایت میں سکون کو قرار دیا اب اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے انسان تقدم مقتلہ ہے اور روز یہی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے سکون کے قریب پہنچیں لیکن روز بروز اس سکون سے اس ہدایت سے دور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا دامن وقت میں گنجائش کم ہے اور انشاءاللہ اس موضوع کو میں کل مزید آکے بڑھاؤں گا اور یہی سے انشاءاللہ گفتگو آکے بڑھے گی اب آج کا دن بالخصوص پہلی محرم کیا ہوا کہ کل اعلان ہوا کہ بھئی تیس زلحج ہے اور اگلے دن پہلی محرم ہے جیسے ہی پہلی محرم کا اعلان ہوا جو صاحب امام بارگاہ ہیں جو جس طریقے سے عزاداری کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی تیاریوں میں تیزی لے آئے جیسے آپ دیکھ لیں امام بارگاہ میں سیاہ کو بھی کر لی انتظامیاں رکھ دیا سکورٹی وغیرہ سارا کچھ پھر وجوہات یہ سب کیا ہیں کہ ماہ محرم آ گیا ماہ محرم کس چیز کے لیے مخصوص ہے مخصوص ہے عزاداری سید شہدہ کے لیے اور آپ دیکھیں کہ آپ کے دلوں میں ایک دم جو ایک غم تھا جیسے ہی کسی نے اطلاع دی کہ ماہ محرم کا مہینہ آ گیا تو ایک دم دلوں میں غم تاری ہو گیا اس کی کیا مجھا ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اسی وقت سے جناب سیدہ نے ایک پیراہن ایک لباس سینہ شروع کیا اور غالباً کچھ عرصہ گزرا اب کتنے عرصے میں یہ پیراہن تیار ہوا یہ تاریخ میں کوئی اتنا خاص نہیں لکھا ہوا کہ کتنے لیکن عرصہ درازگو کے یہ پیراہن ایک خاص پیراہن ہے یہ ایک خاص لباس ہے جو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کو مناسبہ ذات امام حسین علیہ السلام کے لیے تیار کیا اور پھر جب بی بی کی شہادت واقع ہوئی تو بی بی نے وسیعت کی کہ جب اور یہ وسیعت کس کو کی ثانیہ سہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حضرت امام حسین تیاری کریں کربلا جانے کی تو یہ پیراہن آپ اپنے ساتھ رکھئے گا اور یوم آشور بالخصوص جب امام حسین آخری ودا کر کے یا شاید جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ پیراہن امام کو زیبتن کرے اور تمام لباس کے نیچے اس پیراہن کو پہنایا جائے میرا ابھی موضوع جو مسائب ہوئے وہ نہیں ہیں لیکن میں اس آج پہلی محرم کے حوالے سے اس پیراہن کی حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ پیراہن جب امام حسین علیہ السلام نے زیبتن کیا تو جب حضرت کی شہادت واقع ہوئی تو جیسے سامان لوٹا گیا وہ پیراہن مبارک بھی اس سامان میں سے لوٹا گیا اور جب اسرائے شام نے جب شام سے یزید ملعون نے جب اجازت دے دی کہ اب وہ واپس مدینہ کی طرف کاروان جائے تو اس وقت جو چیزیں مانگی گئیں جو تبرکات مانگے گئیں ان میں سے ایک یہ پیراہن تھا انہوں نے کہا جو پیراہن ہے انہوں نے کہا وہ پیراہن تو زخموں کی وجہ سے اور تیروں کی وجہ سے اور نیزوں کی وجہ سے بلکل اس حالت میں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بلکل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا لیکن بی بی نے کہا کہ نہیں وہ ہمیں وہ پیراہن چاہیے کیونکہ وہ پیراہن ہماری بادہ سیدت النساء العالمین نے اپنے ہاتھوں سے سیاہ اب ہوتا کیا ہے یہ ہر سال یہ روایت ہے اور معصوم سے منقول ہے نصر روایت ہے کہ جب جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب وہ پیراہن لیا گیا تو ہر سال جو ملائکہ ہے زمین و آسمان ہے خداوند تبارک و تعالی ان کو حکم دیتا ہے کہ جب پہلی محرم کا ایک چاند کا اعلان جیسے ہو جاتا ہے اور نظر آتا ہے تو وہ پیراہن ارش پہ آویزان کر دیا جاتا ہے اور وہ پیراہن خونین جب ارش پہ آویزان کر دیا جاتا ہے تو ہر مؤمن کے دل میں رققت تاری ہو جاتی ہے آپ دیکھ لیں کہ یک دم موحول ہی تبدیل ہو جاتا ہے جیسے ہی پہلی محرم کا اعلان ہوتا ہے اور یہ ازاداری کرنا یہ پچھلے اشروع میں بھی میں نے بیان کیا تھا یہ سنت صرف سنت اہلِ بیت اور اہلِ تشیعیوں نہیں ہے یہ انبیاء کی سنت ہے ازاداری کرنا حضرت آدم سے لے کے بلکہ حضرت آدم سے پہلے جو ہیں جو جنت میں ازاداری ہوئے پچھلے سال میں نے بیان کی حضرت آدم اور اسی طرح انبیاء نے یہ ایک سنت انبیاء ہے اور سنت خدا ہے سنت اللہ ہے کہ ازاداری امام حسین علیہ السلام برپا کرنا اور اس ازاداری میں شرکت کرنا اور جس کا جس قدر وص ہے ضروری نہیں اگر آپ کے اس قدر کر سکتے ہیں کہ ایک گلاس پانی ہی سبیل امام حسین میں اپنا حصہ ڈال لیں کہیں بھی ضروری نہیں کہ امام بارگاہ میں اپنے گھر کے سامنے اپنے گھر کے اندر نیاز کی صورت میں صرف پانی پانی کے ایک ٹھنڈے پانی کے شربت کسی بھی مومن کو دیں اور کہیں یہ نیاز ہے امام حسین علیہ السلام کم از کم اتنا تو ہر ایک مومن کر ہی سکتا ہے تو اس سال بلکہ کیونکہ اب جو گزشتہ ہو گیا وہ تو گزشت ہو گیا نہ گزر گیا لیکن جو آنے والے بھی دن ہیں اور یہ دو مہینے یہ صرف دس دن کا نہیں ہے ایک تو محرم جو ہے تیس دن کا محرم تیس دن کا سفر اور آٹھ ربیہ الاول تک یہ ایام اعزاں ہیں اور ان ایام اعزاں ہیں کیونکہ غالباً کیا ہوتا ہے کچھ مومنین ہیں جو دس کے بعد کہیں جی محرم ختم ہو گیا محرم ختم نہیں ہوا دس کے بعد تو ابھی محرم شروع ہوتا ہے مسائب کا آغاز جو ہے وہ دس کے بعد ہے یہ پورا محرم کا مہینہ اور پھر سفر کا مہینہ غم کی حالت میں ہو اور کوشش کریں جتنا خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے ازاداریہ امام حسین علیہ السلام میں شرکت کریں بعض دفعہ کوئی اشخاص آپ دیکھیں جو سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے چیز وہ ہے خلوص خداوند تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو خداوند تبارک جس چیز کی خداوند تبارک ضرورت ہے وہ ہے خلوص اب خلوص کبھی کسی چھوٹے کام میں بھی خلوص اس حد تک ہوتا ہے جو بڑے کاموں میں نہیں ہوتا جیسے میں نے دیکھا کئی بزرگ علماء جو ہیں باہر کھڑے ہوتے ہیں اور جب ازادار اندر آپ جو ہے ازا خانے میں آتے ہیں باہر جو ان کی جوتیاں پڑی ہوتی ہیں وہ جوتیاں سیدھی کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں اب ان کو پتا ہے کہ اہمیت کیا ہے ازادار کی اور ازائی امام حسین کی تو خلوص جو ہے جس عمل میں بھی ہو وہ خدا بند تبارک و تعالیٰ کے لئے معرد قبول ہے بعض زفہ بڑے عمل بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں خلوص نہیں ہوتا خدا نہ خاصتہ کسی بڑے عمل میں دکھاوا ہو یا کسی دو امام حسین علیہ السلام اتنے کریم ہیں کہ وہ دکھاواے والے عمل کو بھی قبول کر لیتے ہیں لیکن جس عمل کی قیمت زیادہ ہے وہ خلوص ہے اب خلوص جس چیز میں ہو ضروری نہیں ہے کہ خلوص صرف آپ بھئی ایک مجلس کرا لی بہت بڑے ذاکر یا عالم کو پڑا لیا نہیں اگر اپنے گھر میں بھی آپ بیٹھ گئے کسی عزام شرکت نہیں کر سکتے آپ نے دو بند مسائب کے پڑے اور کسی آپ کے گھر والوں نے بیٹھ کے گریہ کیا تو وہ بھی مجلس ہو جاتی ہے اور کوشش کریں یہ ذکر اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں اپنے آنے والی نسلوں میں کیونکہ ہمارے لئے وصیلہ نجات جو آگے موضوع بھی ہے یہ کہ ان الحسین مصباح الحدا وصفینت النجات نجات جو ہے وہ صرف اور صرف راہ اہل بیت اور راہ امام حسین میں سے اور اس در سے ہی نجات ہے اور سکون ہے اس کے علاوہ جس در پہ بھی جائیں گے تو ٹھوکرے کھائیں گے اور آج کے دن پہلی محرم کل کے دن امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچے گا اور یہ سفر اٹھائیس رجب کو مدینہ منورہ سے شروع ہوا اور پھر امام حسین علیہ السلام غالباً تین شعبان کو مکہ مقرمہ پہنچے اور شعبان کے بعد رمضان شوال اور زیقات تین مہینہ مکہ میں قیام کیا اور جس دن حاجی احرام پہنے ہوئے عرفات میں جانے کی تیاری کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام جنہوں نے کم سے کم جو روایت میں لکھا ہوئے بیس حاج امام حسین علیہ السلام نے پیدل کیے تھے اس سال وہ عاشق خدا انہوں نے اپنا احرام توڑ دیا کون سا دن تھا آٹھ زلحج کا دن اور نو زلحج کو امام حسین مکہ سے خارج ہوئے اور غالباً دو محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کربلا محلہ پہنچے مسائب کے لئے ضروری نہیں کوئی سخت مسائب پڑے صرف تصور کر لیں کہ کائنات کے سب سے بڑی ہستی اور جس کے لئے خانہ کعبہ بنیاد رکھی گئی جو خانہ کعبہ کا مالک ہے اس کو ہی خانہ کعبہ کی زیارت کی فرصت نہیں دی گئی اور ایسے شرائط پیدا کیے کہ امام علیہ السلام نے اپنے حج کو چھوڑ دیا اور کربلا کے جانب رواں ہوئے اور یہ ظلم اتنا بڑا ظلم ہے کہ جیکیں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے ذہن میں ایک بات آجائے کہ ایک مسجد ہے مسجد کو آپ نے اس کی بنیاد رکھی آپ نے اس مسجد کے لئے خرچ کیا اس کے لئے محنت کی مسجد تیار ہو گئی وہ گھر تیار ہو گیا اور پھر آپ بھی کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی جائے اب خانہ خدا کے مثال اسی طرح ہے اہل بیت کے لئے کیونکہ وہ خانہ اہل بیت ہے اور اسی خانہ اہل بیت سے امام حسین علیہ السلام کو ایسے شرائط مہیا کہے کہ امام حج نہ کر سکے وَعَلَى الْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقُومِ الزَّالَمِينَ سَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ازَلَمْ غَيِّمُ قَلَبٍ نَنْقَلِبُونَ غواظِ بلند سلام سامنے محترم اب آپ کے سامنے زاکریہ علی بیت جناب قاضی محمد عبداللہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد جناب محترم زاکریہ علی محمد ملک جعفر تیار صاحب اور ان کے بعد جناب علامہ آکھیں آکھیں ملک جعفر تیار علامہ سید علی حسین مدنی صاحب خطاب فرمائیں گے آخر میں تشریف لاتے ہیں زاکریہ علی محمد جناب قاضی محمد عبداللہ علی حسین محمد کوئی ڈالنا اید بینینوں نے چھیلہ جی جی انتقال سے کھاری لائے سلیٹ سلیت کھاری اسکاروں میں کردی دیں اور اید اگر جب در برکو عزیل الان چھوڑا شوڑے اید نوگوڑا خوشنودی امام حسین علیہ السلام